لیکن ایک اور بڑی خبر تائیوان سے یدھ شروع کرنے میں چین سنکوچ نہیں کرے گا اس وقت کی بڑی خبر تائیوان کو چین سے علق کرنے کی کوشش یدھ کو انجام دے گی میں جاؤں گا اس کے بگل میں شوٹزیں تائیوان کی آزادی کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کو روکنے کے لیے پیلے تیار ہے چین نے امریکہ کو کھلی دھمکی دی ہے شانگریلا ڈائیلوگ میں چین کے رکشہ منتری نے امریکہ کے رکشہ منتری کو یہ دھمکی دی اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ امریکہ کے لحاظ سے ذرا دیان سے دیکھئے گا وہ بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر امریکہ نے تائیوان کو لے کر چین کو دھمکی دی ہے دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دینے پہلے بار ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک کامرادری ہوتی ہے نہیں یہ دھمکی دے رہے شانگریلا ڈائیلوگ میں امریکی رکشہ منتری لائیڈ آسٹن نے چین کو دھمکی دی میں چاہوں گا افیشل سکھائیں بگل میں ایشیا پیسیفک میں امریکہ اپنے سیوگیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا تائیوان کے نزدیک چینی ملٹری آکرامک اور ڈی سٹیبلائزنگ ہے یہ انہوں نے کہا آس تھیرتا پیدا کر رہی ہیں میں چاہوں گا یہ دونوں بریکنگ اور دونوں شوٹس رکے میں سیدھے چلوں گا امبیزر دیپک گورا سر کے پاس سر یہ پہلی ملاقات تھی چائنہ اور امریکہ کے ڈیفنس منسٹرز کی ایم پریڈی شور شانگریلا ڈائلوگ میں جب ڈیفنس منسٹرز ملتے ہیں تب بھی ڈیپلومیسی نامک کوئی چیز تو ہوتی ہوگی لیکن یہاں پر کوئی ڈیپلومیسی نہیں تھی the only thing that was remaining was about boxing gloves ہماری وہ آپ کا سر کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ کے شاندہ چینل پر آپ کے کارگ میں شری کو بہت اچھا لگتا ہے بہت سیکھتا ہوں آپ سے اور باقی پھر آپ کے پاس جنرل شانکر پرساد جی ہیں اور سکورڈنلیڈر صاحب ہیں جو پرساہب جن کی جانکاری بھی میں سال ہے آپ کا یہ جو پریشن ہے شانگریلا ڈائلوگ میں بیلے وی میں پارتیسپیٹ کر چکا ہوں میں جانتا ہوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ ڈپلومینٹ سا ہم پیار سے بات کرتے ہیں وہ چینی جو ہے اس سمیں وہ تھوڑا بخلایا ہوا ہے تو وہ تھرٹن کر رہا ہے امریکہ کو کہ اگر تم نے کچھ کیا وہاں پر تو میں پھر جنگ کے لیے تیار ہوں سر اگر آپ نقشہ بڑے دھیان سے دیکھیں گے اگر ٹائیوان اور جپین کو یہ دو آئیلنڈز بہت بڑے بڑے ہیں بہت مہت وپنے اٹھا کے چندرمہ پہ میں لے جاتا ہوں تو پھر امریکہ کا ویسٹ کوسٹ جو ہے وہ چائنا کی ایسٹ کوسٹ سے بلکل جھٹ جاتا ہے پیسیفک اس ڈیفنسلس وہ وہاں پہنچے گے اور دیکھیں امریکی نے کیا کہا ہے سر میں بڑے دھیان سے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ کی مخالفت کریں گے امریکہ یہ سمجھ گیا کہ اب میں دنیا کا اکلوتا ریمبو نہیں ہوں وہ بہت مہنگا ہے چین اب کیوں کرے گا سر ایک منٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہو سکتا ہے سر آپ کو معلوم ہے کہ ایشن گیمز جو ہیں وہ انڈیفنیٹلی پوسپون ہو چکی ہیں سپیمبر میں ہونی تھی چائنا میں وائرس کے قارن اور ابھی پنگ پونگ صاحب انہوں نے کیا بولا ہے کہ زیرو کوویٹ پولیسی جس کو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن جو چین کا چمچا ہوتا تھا اس نے بھی کہا یہ بیکار کی پولیسی ہے تو چین اب کہتا ہے کہ نہیں یہ ہم پرسیسٹنس is victory میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسیسٹنس ویڈ پولی is madness اس کی ڈومیسٹک سمسیائیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا سکسٹی ٹو میں اس کی گریٹ لی فورموٹ ڈپ ہو گئی ہم پہ حملہ کیا کلٹرل ریولوشن نے اس کو برباد کیا اس نے سوویت سنگ پہ حملہ کیا گینگ آف فور آئی اس نے ویٹنام پہ حملہ کیا مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے کارن اس کی ستھی اتنی خلاب ہو رہی ہے کہ there are demonstrations against ping pong وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا domestic attention کو divert کرنے کی آپ جو بتا رہے ہیں سر آپ جو بتا رہے ہیں یہ attention divert کرنے کے لئے وہ کچھ کرے گا اور یہ warning ہے یہ in fact I consider it to be a warning it is quite serious لیکن میں سیدھ ہے آپ کو یہاں پر لے کر چلتا ہوں آخر ہوا کیا دیان سے دیکھیں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں US versus چین دکھائی دیتا ہے کیسے دکھائی دیتا ہے please go pro پر آئیے یہاں پر شانگریلا ڈالاؤگ میں US اور چین کے رکشہ منتری ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہیں number one number two جو یہاں پر ہمارے پاس چیز سامنے آئی دھیان سے دیکھے گا اس کو کس طریقے سے امریکہ اور چین کے رکشہ منتریوں کی یہ پہلی ملاقات تھی and not to forget امریکہ کے رکشہ منتری سے چین اپنے رکشہ منتری کی ملاقات کروا ہی نہیں رہا تھا بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں امریکہ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹن اور چین کے رکشہ منتری وی فرنگے کی سنگاپور میں یہ ملاقات ہوتی ہے شانگریلا ڈائلاؤگ کے دوران چین تائیوان کی آزادی کی بات کرنے والوں سے ید کرنے کے لئے تیار رہنے کی بات کرتا امریکہ کہتا ہے ایشیا پیسیوک اپنے پارٹنر کا امریکہ کہتا ہے کہ ایشیا پیسیوک میں الگ کرنے کی کوشش کا نتیجہ ید ہوگا امریکہ کہتا ہے کہ تائیوان کے آس پاس چین کی سینگتویدیاں آکرامک اور آستھر کرنے والی ہیں یہ الگ الگ فرنٹ کھل رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر